یہ نئی دلی کا سلطان پوری کورنٹائن سینٹر ہے جہاں ادارہ سہت اور ڈاکٹروں کی گزارش پر بنگلے والی مسجد بستی حضرت نظام الدین مرکز کے سیکڑوں لوگ اپنے ملک برادران وطن اور قوم کے خدمت کے لیے اپنا خون ڈونیٹ کرنے اور اپنا پلازمہ کرونا کے مریضوں کے علاج اور ان کی جان بچانے کے لیے حضرت مولانا محمد سعید صاحب کے حکم سے لمبی کتار لگائے ہوئے بلڈ بینگ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے محبت اور بھائی چارگی کی مثال بے گرز ہو کر بے لوس خدمت کی جا رہی ہے ٹی وی کا انکر بن جانا کوئی راشتر بھکتی کی دلیل نہیں ہے ہم مسلمان نفرت کا کاروار نہیں کرتے تم نفرت فیلاؤ ہم محبتیں باتیں گے ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے اور ہمارے حضرت کب یہی حکم ہے اور مسلمان اپنے ملک کا وفادار ہوتا ہے اگر ہمارا خون ہمارے برادران وطن کے کام آ گیا اور اس کی زندگی بچ جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی ہمارے لئے اور کیا بات ہوگی اور یہی تو ہمارے اسلام کی تعالیم ہے اور ہمارے حضرت کب یہی حکم ہے اگر ہمارے خون سے کسی مریض کی جان بچ جائے تو یہ ہمارے لئے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہوگی اور رہی بات میڈیا کی تو گندگی فیلانہ ان کا کام ہے وہ اپنا کام کریں ہم اسی پر فولوں کا باغ لگائیں گے ہم تو پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں ہمیں جس طرح اس ملک سے پیار ہے اسی طرح یہاں کے رہنے والے ایک ایک ہندوستانی سے پیار ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لئے بدلہ نہیں لیا ہم بھی میڈیا کی گندگی پر فولوں کا باغ سجائیں گے یہ تو انسانیت اور ہندردی کی بات ہے اگر مصیبت کے وقت میں ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا اگر ہمارے ایک بار کے بلازمہ سے تین مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے تو جتنی بار ضرورت پڑے گی ہم اتنی بار اپنا بلازمہ ڈونیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہی ہمارے حضرت کا حکم ہے اور ہمارے اسلام اور ہمارے اسلام ہمیں ہمدردی اور انسانیت کی تعلیم دیتا ہے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ ہم کا حکم ہے کہ یہ موقع بڑا غنیمت ہے اپنے برادران وطن اور انسانیت کی اپنے خون سے خدمت اور حفاظت کر لو اور ہم سب ایسے نبی کی امت میں ہیں جو سارے عالم کے لئے رحمت بن کر آئے تھے اور آپ کی تعلیمات سارے عالم کے لئے رحمت ہے اور قیامت تک رہے گی نہ آپ کی تعلیمات کا آثر زائل ہوگا نہ فیقہ پڑے گا وما ارسلنا گئی اللہ رحمت اللہ علمین اگر بادشاہ کے پاس بے شمار دولت ہو اور عوام بھوکی مر جائے تو ایسی دولت کس کام کی اور ایسی بادشاہ سے کیا فائدہ اور ایسی راشت بھکتی کا گنگانے اور جاب کرنے سے کیا فائدہ راج سنگھ حسن تو پرجہ کی رکشہ کے لئے ہوتا ہے اس لئے راجہ اپنی پرجہ کی سمسیہ کا سمدھان خود کرے اور سارے ملک کے ایڈمیسٹریشن کو ذمہ دار بنائے ڈاکٹرس حضات کی پوری ٹیم ماشاءاللہ کام کر رہی ہے اور بڑا کام ہو رہا ہے اس وقت سلطان پری کارنٹین سینٹر میں پلازمہ کی بڑی ضرورت بھی ہے ملک کو اور ہمارے کشمیر کے ساتھی بھی ماشاءاللہ پورا تاؤن کر رہے ہیں ہمارا اس کے اندر پوری خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تبلیغی جماعت کی نظام الدین کے حضرات ہیں اس وقت اپنا پلازمہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے سلطان پری کارنٹین سینٹر سے